صدر مملکت نے جیسٹس عمر اطاب بندیال کو بطور چیف جیسٹس پاکستان تائنات کر دیا ہے اور صدر مملکت نے یہ تائناتی آئین کے آئیٹیکل 175A کے تحت کی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسٹس عمر اطاب بندیال کے لاو کیریئر کے حوالے سے انفارمیشن اور کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ سپریم کورٹ کا جائے کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کو کون کرتا ہے اور کتنے سال کے لئے چیف جیسٹس آف پاکستان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وزارت قانونوں انصاف نے بودھ کو جیسٹس بندیال کو اگلا چیف جیسٹس مقرر کرنے کی سمری صدر مملکت عارف علوی صاحب کو پیش کی تھی اور جیسٹس عمر اطاب بندیال کی تقریری کا اطلاق ہو جائے گا دو فروی دوزار بائیس سے کیونکہ جیسٹس گلزار احمد صاحب یکم فروی کو ریٹائر ہو جائیں گے جیسٹس بندیال اٹھارہ ستمبر دوزار تیس کو ریٹائر ہونے تک چیف جیسٹس کے عوضے پر برقرار رہیں گے اور تقریبا انیس ماہ تک اس عوضے پر فائز رہیں گے انیس ماہ تک وہ اپنی سرویس دیں گے پاکستان کو اگین چیف جیسٹس کے طور پر چیف جیسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کی تداد سولہ ہے سپریم کورٹ میں سولہ ججز ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے چیف جیسٹس اب چیف جیسٹس یا جو باقی جج ہوتے ہیں ان کے کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کے شہری ہوں دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی ہائی کورٹ میں پانچ سال کا تجربہ ان کا ہو ایز ای جج کا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے طور پر پانچ سال کا تجربہ رکھنے والا شخص سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کا اہل ہوتا ہے دوسرا کرائیٹیریا جو ہے سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے وہ ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کورٹ کے وکیل کے طور پر پندرہ سال کا تجربہ رکھنے والا شخص سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے پاکستان میں دوستو جیسٹس عمر اطاب بندیال صاحب پاکستان کے تھرٹیت چیف جیسٹس آف پاکستان ہوں گے تیس میں پاکستان دوستو ساتھ میں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کے پہلے چیف جیسٹس کون تھے وہ ہیں جیسٹس میاں سر عبد الرشید صاحب عبد الرشید صاحب پہلے پاکستان کے چیف جیسٹس تھے اور ابھی جو جیسٹس ہیں ان کا نمبر کون سا وہ ہے تھرٹیت ہے اور دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ چیف جیسٹس آف پاکستان کو صدر اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کی مدت ہوتی ہے پانچ سال اور میکسیمم ایج تک جو ہے چیف جیسٹس پاکستان اپنے عوضے کو سارو کر سکتا وہ ہے سکسٹی فائیو یہس پیسر سال تک وہ اپنے عوضے پر کام کر سکتا ہے دوستو عمر عطا بندیال صاحب کا ایک تین مہینے تقریب پہلے ایک کیسٹ آیا اس سے ریلیونٹ ایک نجی کمپنی تھی سپریم کورڈ کے پاس کیسٹ آیا اس پہ کوئی اضافی ٹیکس سے متعلق تو اس کا جو سیئے تھانا کمپنی کا اس نے یہ کہا دیا کہ جیسٹس عمر عطا بندیال بھی جو ہے نا ہم سے خاد اور کیڑے مار عدیویات لیتے ہیں عمر عطا بندیال اس وقت قائم مقام چیف جیسٹس ہے اور انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بھائی اچھا ہی کہہ دیا اب تو یہ کیس میں نے سننا ہی نہیں ہے کوئی دوسرا بینچ کیس کی سماعت کرے گا قائم مقام چیف جیسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی دوستو یہ ہوتا ہے اصل سپیرٹ کیونکہ اس کیس میں اس کی ذات سے ریلیونٹ ایک چیز آئی تو انہوں نے کہا یہ کیس تو میں سننی نہیں سکتا دوستو عمر عطا بندیال صاحب نے ان سے انترازی میں لہور ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پر داخلہ کیا اس فیلڈ میں اور کچھ سال بعد سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا لہور میں اپنے لاو پریکٹس میں جیسٹس بندیال زیادہ تر کمرشل بینکنگ ٹیکس اور پراپٹی کے معاملات سے نمٹتے تھے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق ان سے ترانوے سے اپنے عوضے پر فائز ہونے تک انہوں نے بینل اقوامی تجارتی تنازات کو بھی سنبھالا اور وہ سالسی کے معاملات میں بھی سپریم کورٹ اور لندن اور پیریس میں بینل اقوامی سالسی ٹرائبیونل کے سامنے بھی پیش ہوئے انہوں نے نومبر دوزہ ساتھ میں پی سی او پرویز مشرف کے عبوری آئینی حکم کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا بعد میں ملک میں عدلیہ کی بحالی اور آئینی حکمرانی کے لیے جا وکلا کی تحریک کے نتیجے میں انہیں پھر جو ہے ہائی کورٹ کے جاج کے طور پر بحال کر دیا گیا دوستو یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک جو ہے اوریجنل لاغ کی پریکٹس کرنے والا کبھی کسی گار کے جھکتا بھی نہیں ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹر کے طور پر دو سال خدمات سر انجام دی جون دوزہ چودہ میں سپریم کورٹ کے جاج کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جاج کے طور پر اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے بہت ہی اہم عوامی قانون اور نگی قانون کے مسائل پر فیصل سنائے ان میں سیول اور تجارتی تنازات آئینی حقوق اور مفادیامہ کے معاملات کے بارے میں علانات شامل تھے انہوں نے اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم کوہارٹ راولپنڈی پشاور اور لاہور کے مختلف اسکولوں میں حاصل کی بعد میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے بی اے ان اکنومکس کی ڈگری بھی حاصل کی کیمری یونیورسٹی برطانیہ سے لاہ ٹرائپیوس کی ڈگری حاصل کی اور لنکنز ان لندن سے بی ریسٹر لاہ کے طور پر کوالیفائی کیا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جسٹس امرتہ بنیال کے کچھ ایڈوکیشنل اور لاہ کیریٹ کے حوالے سے اگر آپ لوگ سی ایس ایس پی ایم ایس اور ادھر کمپیٹیٹیو اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اگر کنسٹیٹوشنل مٹیریل پہ انفرمیشن اور ریلیٹیو اور آسان الفاظ میں مٹیریل چاہیے تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی کمپریئنس ایک چھوٹی سی بک ہے جس میں یہ ٹاپس کور کیے گئے ہیں انٹرڈکشن تو دا کنسٹیٹوشن جس میں کنسٹیٹوشن کی سب ہی بیسز کو کور کیا جائے اور سمپل اور آسان الفاظ میں سمجھایا گیا ہے دوسرے نمبر پہ کنسٹیٹوشنل ہسٹری آف پاکستان پاکستان کی کنسٹیٹوشن ہسٹری جتنی بھی ہے کہ پاکستان کے قانون بنانے میں کیا کیا مراحل پیش آئے کن کن امور پہ کام کیا گیا وہ ساری اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے تیسے ٹاپک جو اس کا ہے وہ ہے ہسٹری آف کنسٹیٹوشنل امینڈمنٹس اندہ کرنٹ کنسٹیٹوشن جتنی بھی ہمارے کنسٹیٹوشن میں امینڈمنٹس ہو چکے ہیں ان کے ہسٹری ان کی بریف ان کی چھوٹی چھوٹی ریلٹ وینڈ انفرمیشن بھی اس بک میں دی گئی ہے چوتھی چیز ہے کمپیریزن آف دہ تھیری کنسٹیٹوشن پاکستان کے تینوں کنسٹیٹوشن کا کمپیریزن بھی اس میں دیا گیا ہے پھر نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہے کرنٹ ایشوز ریلیٹے ٹو دہ کنسٹیٹوشن جیسا کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹس ہوگی اسلامی پرویزنز اندہ کنسٹیٹوشن ہے این ایف سی اوارڈ ہے لوکل گورنمنٹس ہے جوڈیشل ایکٹیویزم ہے دوستو یہ ایک ایسی کمپریینسی بک ہے جس میں آپ کو ان سارے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ ریلیونٹ اور ساؤنڈ اور کریکٹ انفرمیشن چاہیے اور ایک ایسا سوران جس کا لاغ کا بیکگرونڈ نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی حیر فل بک ثابت ہوگی جس میں آپ نیکس ٹاپک ہے کنسٹیٹوشن کیسز سنٹر پروینس ریلیشنز سنگل نیشنل کاریکولم پریزیڈینشل ورسز ایلی مینٹری الیکشنز ہوتا ہے یا فارم آف گورنمنٹ ہے ڈیبیٹ آور نیو پروینسز اینڈ گلگت بلتیسان دوستو یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ نا صرف سی ایس ایس پی ایم ایس کمپیٹر اوزائیم دریکٹ کوششن آتا ہے بلکہ اس کے اوپر آپ کو انفرمیشن ویسے بھی ہونی چاہیے اب جو سنگل نیشنل کاریکولم پہ بھی کوششن اسپیکٹڈ ہیں سنٹر پروینسز ریلیشنز کا بھی ہے گلگت بلتیسان یہ سارے وہ ایمرجن ٹاپکس ہیں جن پہ آپ کو ساؤنڈ ناولیج ہونا ضروری ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ بک یا یہ ریلونٹ چاہیے تو پلیز ویزٹ کریں ڈاٹ کوم یہ ویب سائٹ یہاں پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں بک اور گھر بیٹر اپٹیس کو ہرسل کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو اسی طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو سی ایس ایس پی ایم ایس ادر کمپیٹیٹیو ایس کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جنرل نولیج سکسیس سیری جس میں ہم جنرل نولیج کے نہ صرف آپ کے ساتھ تمام ایریت کور کر رہے ہیں بلکہ انگلیش کرنٹ فیر پاکستان فیر جنرل سینس ایس ابیلٹی ان سبھی ٹوپکس پہ آپ کو بہت ہی اچھا اور کمپریینسیف مٹیزل پروائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہم سی ایس ایس پی ایم ایس اور ون پیپر آف ایف پی ایس ای اینڈ پی پی ایس ای ان کے پاس پیپر بھی شیئر کریں گے ایم سی کیو جو ان کے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ٹوپک وائز بھی ڈیٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ